ریاستی وزر انفرمیشن ٹکنالوجی کیٹی رمہ راؤ نے کہا کہ ملک کا ہر شہری ایک اشاریہ دو پانچ لاکھ روپے کا مخروض ہے مرکزی وزر فینانس نرملا سیترمن کی جانب سے تلنگانا کی معاشی سویتحال سے متعلق کیے گئے منفی تبصرے کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا تلنگانا کے خرض میں بے تہاشا اضافہ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے نرملا سیترمن نے دورو گوئی سے کام لیا ہے انہوں نے فسکل پڑیونس کے متعلق لاعلمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گمراک کن بیان دیا کیٹی رمہ راؤ نے کہا کہ سیانسٹھ سالوں میں دوہزر چودہ تک چودہ وزر آزم نے مل کر چھپن لاکھ کروڑ روپے کا خرض حاصل کیا تھا مگر گزشتہ آٹھ سالوں کے دوران وزیر آزم نریندر موڈی نے اس خرض کو سو لاکھ کروڑ تک پہنچا دیا ہے اس حساب سے ہر ہندوستانی شہری کے سر پر ایک اشارہ دو پانچ لاکھ روپے کا خرض ہے کیٹی رمہ راؤ نے کہا دوہزار بائیس میں تلنگانہ میں فیکس شرعہ آمدنی دو اشارہ سات آٹھ لاکھ روپے رہی جبکہ اسی عرصے کی دوران خومی سطح پر فیکس آمدنی سالانہ شرعہ سالانہ آمدنی ایک اشارہ چار نو لاکھ روپے رہی انہوں نے کہا تلنگانہ کا خص جملہ داخلی پیداوار کا تیز اشارہ پانچ فیصد ہی ہے جو ملک کی اٹھائیس ریاستوں کی پہرس میں تیز مقام ہے انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی جملہ آبادی کا دو اشارہ پانچ فیصد کا حامل تلنگانہ ملک کی جملہ داخلی شرعہ پیداوار میں پانچ فیصد حصے کا حامل ہے اس بات کو دوہزار اکیس میں آر بی آئی کی جانب سے جاری کردہ پہرس میں بتایا کیا ہے کیٹی راماراؤ نے کہا ملک کو بیکار ڈبل انجن حکومتوں کی نہیں بلکہ دوہرہ اثر رکھنے والی کی ضرورت ہے حکومت کیٹی راماراؤ نے کہا کہ اگر بی جے پی کی ذریعہ قیادت حکومتوں کی کارکردگی تلنگانہ کی طرح ہوتی تو آج ملک کی چار اشارہ چھے ٹرلینڈ ڈالرز پر مشتمید ہوتی